ایک بار پھر آپ کی میزبان سب ہی حاضر ہیں میرا بادشاہ حسین ہے دسوان محرم آرشور اور یہ وہ کربلا کا مقام جہاں شہدہ نے اپنے جانوں کے نظرانے دیئے اور محبت امام حسین علیہ السلام عشق امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بدعمل وہ بدنصب اسی پہ بے شمار ہے ارے دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ایک بار پھر اپنی بہن سے اس کربلا کے واقعے کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جو اپنے اختتام کو چل رہا ہے سب ہمارے سامنے آگیا یزید کا یزیدپن یزید کا ایک ایسا کام جو اس نے سوچا اور اس نے کہا یہ کرنا ہے اور اس نے لوگوں کو انعام دیئے کہ جو جتنا بھی امام حسین علیہ السلام کی تمام خاندان پہ ظلم کرے گا جنہوں نے نہیں بخشا چھوٹے سے علی ازغر کو جنہوں نے نہیں دیکھا معصوم سکینہ کو جتنا ظلم کرے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا یہ یزید کا یزیدیت تھی لیکن سبر کا پیکر عشق کے امام حسین کا گرانہ اور کربلا کا مقام میری پیاری بہن زاکرہ ہراش رازی جی میری پیاری بہن روز آشور ہے آج اور آپ نے ذکر کر دیا روز آشور کا تو یہ قیامت کا دن ہے قیامت کے مسائب ہے پوری دنیا میں یہ غم کسی کیفیت ہے اور کیوں نہ ہو امام حسین کی وہ قربانی جب ہم یاد کرتے ہیں ایک سخت ہجری میں دس محرم روز آشور صبح آشور کا سورش تلو ہوا امام حسین نے حضرت علی اکبر کو حکم دیا علی اکبر آزان دو آج سب آزانِ علی اکبر سن کر آئے اور بڑا روتے ہیں لوگ آج بھی جب آزانِ علی اکبر سنتے ہیں کیونکہ یہ علی اکبر کی اس آزان کی یاد دلاتی ہے جس کی وجہ سے آج تک اللہ کا نام بلند ہے علی اکبر نے جب آزان دیں شروع کینا اللہ اکبر اللہ اکبر تو بی بیوں نے رونے کی صدایں بلند کر دیں اور بی بی فضہ جو کہ امام حسین کو پالا کرتی تھی میں اپنی زبان کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں بی بی کو کنیز کہوں لیکن آپ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنے گوج میں پالا بی بی فضہ آئی اور آ کر کہتی ہے کہ مولا حسین علی اکبر سے کہیے بلند آواز سے آزان دے دیں خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں جب بہنوں کا نام آیا تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں اور میری بھی ایک بہنیں جو بدینے میں چھے برس کی بی بی صغرہ ہے امام حسین کی بیٹی تاریخ کہتی ہے کہ بی بی صغرہ بلکل مشابہ تھی صورت میں بی بی فاطمہ تظہر رسول اللہ کی بیٹی کی طرح سبحانہ بلکل اپنی دادی جیسی تھی تاریخ کہتی ہے یہ بھی وجہ ہے کہ امام حسین ان کو کربلا نہیں لے کر آئے کیونکہ بی بیوں کی چادریں چھن گئیں حسین کیسے برداشت کرتے کہ میری ماں کی صورت والی بے مقنہ و چادر مجوہ اغیار میں لے جائے جائے چھے برس عمر تھی بی بی کی امام حسین کی بیٹی کی مولا چھوڑ کر آگئے تو علی اکبر نے کہا بابا مدینہ میں میری بھی ایک بہن ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے بابا آپ تو امام ہے نا آپ اجازے امامت سے میری آزان میں اتنا اثر پیدا کر دے اللہ اوپر اللہ یہ خیمے میں آپ کی بہنیں سن لیں مدینہ میں میری بہن سن لیں امام حسین نے آپ کی آواز میں اتنا اثر پیدا کر دیا لیکن جب وہ آزان کی آواز مدینہ پہنچی تو ایک بچی چھے برس کی کیا عمر ہوتی ہے لیکن اکبر کی جدائی میں صغرہ کو ایسا بیمار کر دیا تھا کہ بی بی اصا پکڑی ہوئی تھی اور اکبر کے نشان قدم پہ گرتی جاتی تھی اور ایک جملہ کہتی میرا اکبر نہیں آیا بس امام حسین کے امتحان کا آغاز ہو گیا حسین صبح فوجر سے لیکن آسرِ آشور تک بہتر لاشے اٹھا کے لائے اللہ احساسِ کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن احساسِ کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے لئے میرا نیز کہتے حباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا نبی کی بیٹے علی کی بیٹے فاطمہ کی جگر کی تندک آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے پہلا گئے کبھی مسلم بن اوسجا کا لاشا حبیب بن مظاہر کا لاشا زہر بن قین کا لاشا سعید کا لاشا سب کے لاشے اٹھا کے آتے جب بی بی فاطمہ کے بچوں کی باری آئی تو کبھی انہوں محمد کے چھوٹے چھوٹے سے لاشے اٹھا کر لارے بی بی زینب اپنے بچوں پہ رہی نہیں کہتی ہے میں نے ان کو حسین پہ صدقہ کر دیا ہر لاشے سے بدہ ہوتی تھی بی بی زینب لیکن اپنے بچوں کے لاشے پہ نہیں آئی اور بچے میں پہلے ہی مولا جب گئے تھے میدان میں سب نے ملکے حملہ کر دیا تھا حیدر کرار کے نواسے لڑا ہی تھے جعفر تیار کے پوٹے چھوٹے چھوٹے سے بچوں پہ حملہ کر دیا تھا یہ پسر ساتھ کے خینے تک پہنچ گئے تھے اتنے شجاہ تھے ننے ننے سے بچے لیکن ایک کے سر پہ تلوار لگی تھی ایک کے سر پہ گرز لگا تھا دونے بچوں کو اٹھا کر جب مولا لائے تو ایک میں ہلکی سی رمک باقی تھی اسے کہا مامو اممہ کو بتا دیجئے گا ہم فراب تک چلے گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا اس لئے کہ مامو آپ کی سکینہ پیاسی ہے مامو امہ دارے چھوٹا سا بھائی علی اصغر پیاسا ہم نے پانی نہیں پیا حضرت قاسم گئے میدان میں تیرہ برس کے کہیں سات برس بھی عمر مرتی ہے جنگ کرتے جا رہے ہیں جنگ کرتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے قابو میں نہیں آئے گا حسن کا بیٹا ہے بڑا شجاہ حرزق شامی بڑا پہلوان تھا اس کو اور اس کے چار بیٹوں کو واصل جہنم کیا تھا جنگ کرتے ہیں اکیلے چھوٹے سے بچے نے پھر جب حکم ملا نا کہ سم مل کے حملہ کرو تو دائے کی فوجے بائے آئی بائے کی فوجے دائے گئیں اتنے جنگ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں گھوڑے سے زمین پر گر گئے اور آپ کے دونے پاؤں اٹک گئے تھے جس سے گھوڑے کے اوپر ہم قدم رکھتے ہیں اور چلتے ہیں رکابے میں جب پاؤں پھس گئے تو تو حضرت قاسم کا لاشا زمین پر پڑا ہوا تھا ایسے اور آپ کی زندگی باقی تھی ابھی ساسے تھی دائے کے گھوڑے بائے دوڑے تھے بائے کے دائے آپ کا جسم زندگی میں پامان ہو گیا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور امام حسین کو انہوں نے آواز دیا چچا میری مدد کیلئے آئیے ابھی جب مولا حسین پہنچے میں میدان کربلا تو لاشا کا ہی نظر نہیں آرہا تو ایک مرتبہ آواز دی قاسم امام وقت آواز دی رہا لبیک کہو تو حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے اچھل رہے تھے میدان کربلا اور حسین مولا نے اپنی ابا کو اتارا یہ آپ سنتے ہیں کہ گھٹری میں بند کیا حسین نے ابا کو اتارا اس میں حضرت قاسم کے ٹکڑے کو جمع کیا اور وہ گھٹری لے کر باندھی میں گھٹری اور ٹکڑے جمع کرتے ایسے زمین پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرح چہرہ بلند کر کے کہہ رہے تھے اللہ آج حسین غریب ہو گیا دو چیزوں کا حسین کو بہت غم تھا ایک اپنے بچوں کی پیاس کا دوسرا بی بیوں کی چھینی ہوئی چادروں کا شہادت تو ان کے گھر کی میراس ہے یہ تو شہادت پانے والے ہی لوگ ہیں جہاں میں شہادت نوش کرنے والے لوگ ہیں لیکن مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا اے میرے چاہنے والے اگر تم ایدانے کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کیسے ایک چھوٹے سے بچے کیلئے دو گھوٹ پانی مانگ رہا مجھے بتائیے کہ چھے مہینے کے بچے کی پیاس کتنے پانی سے بوجھ جاتی اگر پانیوں کو انگلیاں دبو کر بھی زبان پھلے گا دی جائے تو اس کی پیاس بوجھ جاتی لیکن ان کے دل تیز سکتے کہ ان کے پاس اس بچے کیلئے بھی پانی نہیں تھا میں پھیر پھیر کر رو رہے تھے جب ہمیں حسین حضرت علی اسخر کو لے کر گئے تو ہمارے سعید نے کہا اگر مولا سے حسین کے کلام کو قطع کر دو ہماری فوج میں بغاوت ہو جائے گی گھوڑوں کو مارنے والا جنگلی گھوڑوں کو مارنے والا اونٹوں کو مارنے والا تیر حضرت علی اسخر کے چھے مہینے کے بچے کے گلے تھے مارا گیا علی اسخر منہ سے تیر ان کی گردن سے ہوتا ہوا مولا کے بازو میں پیوست ہو گیا مقاتل لکھتے کہ جب سب لوگ چہید ہو گئے تھے حسین بار بار اپنے بازو کو ایسے دباتے جاتے تھے تو کہا گیا کہ حسین کیوں ایسے اپنے بازو کو دباتے تھے کہتے ہیں اس خون میں سے جو خواہ یہاں سے نکل رہا ہے اس میں سے میرے بچے علی اسخر کے خون کی بو آتی ہے کیونکہ وہ ہی تھی مولا کے بازو میں بھی پیوست ہو گیا کڑی الزوان علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ ہیں تاریخ کہتی ہے حضرت علی اکبر بالکل دکھنے میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ جیسے تھے جب گئے ان ایدان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ آگئے مدد کیلئے حسین کی تو کسی نے کہا یہ رسول اللہ نہیں یہ حسین کا بیٹا علی اکبر دکھنے میں بالکل محمد جیسا ہے کہتی ہے تمہیں شرم نہیں ہے مصطفیٰ کی شکل جیسا شبیہ مصطفیٰ بڑے بہاتورتیں حملہ کیا جب قابو میں نہیں آئے نہ کہا سب مل کے حملہ کرو یہ مصطفیٰ کی شبیہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا سب نے مل کے حملہ کرنا شروع کر دیا کئی ستیر آ رہے تھے میزیں آ رہے تھے تلواریں چل رہی تھی ایک ایسی برچی آئی جو علی اکبر کے کلیجے میں لگ گئی جب کلیجے میں برچی لگی تو مولا حسین حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا بھی جب شہید ہوا تھا مولا پہلے اس کے جنازے پہ آگئے تھے تو حضرت علیہ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ نے کیوں علیہ کی زہمت کی ہے غلام ساتھ ہے مولا آپ امام ہے یہ غلام کا بیٹا ہے تو مولا نے ایک جملہ کھاتا ہر بات غلام اور امام کی نہیں ہے میرے نانا مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا بھوڑے باپ نہیں اٹھاتے اللہ نہ کرے کسی گھر میں کسی جوان بیٹے کی موت ہو جائے ہمارے ہاتھوں جنازے تک ماں باپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیسے لوگ تھے جو خود کو اللہ کی دین کا پابند کہتے تھے جب بچے کے کلیجے میں ایک تھارہ برس کے بیٹے کے برچی لگ گئی تھی مولا حسین کی بنا ہی چلی گئی تھی آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تاریخ کتیب مولا حسین ایسے علی اکبر کی جنازے پر آئے جیسے کہ ایک چھے مہینے کا بچہ گتریوں کے بل چلتا ہے کیونکہ حسین کی بنا ہی چلی گئی تھی نظر کچھ ہی آ رہا تھا وہ میرے مولا کا تنسکر کر رہے تھے مولا کہتے ہیں مجھے کوئی میرے اکبر کا لاشا دکھا دو مجھے کوئی میرے اکبر کا لاشا بتا دو آئے مولا کے جنازے پر آئے لاشے کے اوپر دیکھا علی اکبر زمین پر ہے پہلی رفعج ایک ہاتھ سے سلام کیا ہے اپنے بابا کو دوسرا ہاتھ کلیجے پہ تھا برچی لگی ہوئی تھی ایک مرتبہ برچی کے پھل میں جب ہاتھ ڈالا وہ نکالنے کی تو پیچھے سے کسی بھرکے والی بی بی کی آواز آئی کمر پہ ہاتھ پرکے پوچھتے گیتی ہوسین میں نادی علی پہوڑ رہی ہوں تو برچی کا پھل نکال آپ نے مجھے کی طرف وہ کر کے بابا علی خیبر کدر اکھانے آسان تھا جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنے لسکل ہے بس جیسے ہی برچی کا پھل نکالا تو علی اکبر کا کلیجہ ساتھ میں باہر آ گیا تھا اور خون کا فورہ جاری ہو گیا میں کہا کہا تب بیان کرو حضرت امام حسین کے وہ مسائل کہ آپ کی کمر کی مامن تے حضرت عباس علمدار جب آئینہ کہا مہلا مجھے جانے کی اجازت دیں میں جانا چاہتا ہوں کہا عباس تم تو میری لشکر کے علمدار ہو ایسے پیچھے مڑ کے کہا تھا مولا وہ لشکر کہا ہے جس کا مہلمدار تھا مولا نے ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے انہوں نے میرا علی اکبر مارا انہوں نے محبت دار ڈالی انہوں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مولا نے ایک جملہ کہا حباس اتنا مارنا جتنا شام میں زینب برداشت کر سکے نہیں مارا مولا اباس علمدار کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اس کے باوجود انہوں نے شام و کوفے کی راہوں میں علی کی بیٹیوں سے اباس کی بہنوں سے بدلے لیے پتھر مارتے تھے نعوذ باللہ منزالے کے ایک نعرہ لگاتے تھے باغی کے گھر والے آگئے انہوں نے مارے تماشا دیکھ رہے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے کہا اباس کی بہنیں علی کی بیٹیاں مصطفیٰ کی نواسیاں کسی کی مجال لیتی تھی کہ آکھ اٹھا کے دیکھ لے جب نکلتی تھی مدینہ نکوفے میں بند کر دیئے جاتے تھے بازار کے علی کی بیٹی آ رہی ہے محمد کی نناسیاں آ رہی ہے ان کا تماشا دیکھنے کیلئے لوگوں کو جمع کیا گیا بدلے لیے گھرالی سے اور اباس سے بس ایک مرتبہ جب پہنچے تھے شام کے دربار میں تو شرابیوں کا مجمع مجمع اگلار تھا بی بیوں کے سارے پہ چاہرے نہیں تھی تبل بج رہے تھے شادیانے بج رہے تھے خوشی کے مارے لگائے جا رہے تھے ایسے عالم میں بی بی زینب کے دو سجاد میں اس مجمع سے نہیں گزروں گی میں علی کی بیٹی ہوں کیونکہ یزید تھے وہ کو یہ ظلم کی انتہا تھی کہ بتانے کا محصہ دیئے کہ دنیا جو جو لوگ دیکھ رہے وہ اندازہ کریں کہ ظلم کی کس منزل پر تھے وہ لوگ جو شقی تھے جو ظالم تھے جو انتہار لینا چاہتے تھے حسین کی بہنوں کا حسین کی بیٹیوں کا دیکھ حکم ملا کہ سجاد اب تک تو بی بیاں سواریوں پر جنئے ان سے کہیے کہ اس دربار سے پیدل جائیں گی بازار سے پیدل جائیں گی بی بی کہتے ہیں سجاد میں علی کی بیٹی ہو یہاں سے تو کوئی آن بی بی پیدل نہیں جا سکتی لوگ انہیں شرابوں کے جان ہاتھ میں اٹھائی ہوئے تھے آگے بڑے کہتے ہیں ہمیں پیدل چلا میں آتا ہے ہمیں سجاد کی پشت پر درے برسانے شروع کیے چھوٹی چیدھی بی بی سکینہ آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی میری میری پوپی امیر باپ کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے میں غریب حسین کی بیٹی ہوں میرے بھائیہ کو میں نے مجھے بتاؤ کہا پیدل چلنا ہے حسین کی بیٹی پیدل چلے گی میں دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں آپ سے برداشت نہیں ہوں اور نہ میں ان کے مسائب بیان کر سکتی ہوں لیکن یہ ہی ان کے مسائب ہیں اور امام حسین جب عزت عباس علمدان میں جنگ نہیں کی مولا پانی لینے کے لیے چلے گئے کیونکہ پانی کے بہانے سے گئے تھے جب فرات پہ بہت چھوٹی حیبت تھی علی کے بیٹے کی دکھنے میں بلکل مولا علی جیسے تھے مولا عباس علمدان لوگ فرات کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے مولا عباس علمدان فرات نے اترے مشکیزے کو بھرا پانی کو ٹھوکر مار دی ابباس سے میں سے ایک مرتبہ لے کر جا رہے تھے خیمے کی طرف ابباس کی نگاہ خیمے کی طرف تھی کہ بس میں پانی لے کر آ رہا ہوں بی بی سکینہ خیمے کی در پر بیٹھی تھی میاں چچا پانی رہا رہا آج حسین کے نام پہ پانی پی لے والے سلام کریں سکینہ کی پیاس کو آج موری دنیا میں حسین کے نام پہ پانی باگ پی والے یاد کریں علی اسغر کی پیاس کو سلام کریں حسین کے بچوں کی پیاس کو بس ایک مرتبہ جب ابباس علمدار آ رہے تھے قیموں کی طرف تو مولا کے ایک بازو شہید ہوا پھر دوزہ بازو بھی کٹ کر زمین پہ گر گیا مولا نے مشکیزے کو داتوں میں دبا لیا کہ غربالہ نے جو تیر مارے نا مشکیزے کے اوپر تو مشکہ پانی بہ گیا تھا ادھر پانی بہ گیا نے ابباس کی آس چھوڑ گئی مولا زمین پر گر گیا نے آپ سے سوال لے کہ جب بھی کوئی سوال گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو بازو اس سے سہارا لیتا ہے مولا ابباس کی ماں کہتی ہیں مجھے یقین نہیں آتا میرا بیٹا اتنا بہادو تھا کیونکہ جن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی مولا عسین نے کہا تھا ابباس ہم جن کرنے نہیں آئے جن کی اجازت نہیں تھی ورنہ علی کا بیٹا ابباس اکیلا کافی تھا اس تولاک کے لشکر کے لیے بی بی نے ایک جملہ کہتا کہ بشیر بس مجھے اتنا بتا دے میرے بیٹے کے بازو تو تھے نہیں زمین پر کیسے آیا ہوگا گھوڑے سے سہارا کس طرح سے لیا ہوگا بس آخری وقت وہ آیا کہ حسین رخصت کے لیے جب آئے نا قیمے کے اندر تو بی بیوں نے مولا کو کھیر لیا مولا کہتے تھے اے رقیہ اے زینب اے امی کنسوب امی رباب امی لینا امی فروا سکینہ حسین آخری رخصت کے لیا تو بی بیوں نے دامن پکڑ لیا کوئی کہہ رہی آقا نہ جائیے مولا نہ جائیے بس مجھے نہیں پتا کیسے رخصت ہوئے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا خیمے کپردہ بار بار اکتا تھا پھر گر جاتا تھا پھر اکتا تھا پھر گر جاتا تھا حسین ایسے برامد ہو رہے تھے جیسے کہ بھرے گھر سے جنازہ برامد ہو تھا آگے گھوڑے پر بیٹھ گئے جنگانہ پر جلجانہ آگے نہیں بڑھا دل ٹوٹا ہوتا اللہ نہ کرے کہ کسی کا دل ٹوٹے سب نے حسین کا جگر چلنی چلنی تھا دل ٹوٹا تک جلجانہ کی گلے میں باہے بال کے کے دے جلجانہ سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا وہ نے بھی آخری وقت میں مجھے چھوڑ دیا جلجانہ کے آنکھوں سے آج سجا رہی تھے سموں کی طرف نظرے کی مولا میں دیکھا ایک بچی تھی جو جلجانہ کے پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے اور کہی تھی جلجانہ میری بابا کو نہ لے جا صبح سے جو بھی ویدان میں گیا مولا واپس نہیں آیا مولا اترے جلجانہ سے ابھی بھی سکینہ کو سینے پہ سنایا بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور فرمایا سکینہ بابا کی سینے پہ سونے کی عادت چھوڑ دو سکینہ باما کی گودی پہ سونے کی عادت ڈالو مجھے بھی پتھا کیسے روشت ہوئے بس جب مولا میدان میں آگئے جن کی پہلے تو حجت تمام کی کہ تم نہیں جانتے میں محمد کا نواسہ ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کی جگر گوشہ ہوں تم میرے قتل سے باز آجاؤ اپنے لئے جہنمن کو تیار نہ کرو جب انہوں نے کھانا ہم تو آپ کو ماریں گے اس لئے کہ ہمیں یزید سے انعام چاہیے تب علی کے بیٹے کو جلال آئے اور مولا نے جنگ کر دی شروع کی ایسی جنگ کی کہ فوجیں بھاگ گئیں تھیں تاریخ لکتی آواز آ رہی تھی علامان یبنی رسول اللہ علامان یبنی رسول اللہ اتنے میں مولا کو مولا پھل گئی وہ جو لاشیں پڑے ہوئے تھے مولا ان لاشوں کے پاس آئے اور ایک جملہ کا اے عباس اس کی جنگ دیکھو جس نے تمہارے کٹے ہوئے بازےوں کو اٹھایا علی اکبر آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے تمہارے کلے جس سے برچی کے پھل کو نکالا اے مصدبنو سجا سعید جوہر آؤ اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا بھوکا پیاس آئے مولا لڑے تھے وقت مولا کے گلے پہ تلوار چلی تھی مولا نے بس ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا کہتے ہیں تلوار کو نیام میں جب رکھا جو چار حصوں میں بڑھ گئی تھی وہ گھر کے واپس آگئی اور حسین مولا پہ حملہ کرنا شروع کیا تصبر کیجئے تاریخ لکھتی ہیں کہ اور وہاں دیکھ رہی تھی وہاں پہ رسول اللہ کی روح بھی موجود تھی اور بس بی بی فاطمہ امام علی دیکھ رہے تھے کہیں سے نیزے آ رہے تھے کہیں سے تلوارے کہیں سے برچیاں کہیں سے بھالے کہیں سے پتھر جس کو کچھ نہیں مل رہا تھا وہ کربلا کی گرم خاک اٹھا کر مولا کے جس میں آتھر پہ مارتا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ زین سے زمین پر آئے تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر حسین کا لاشا تیرے پر مول لکھتا اور ایسے میں کسی کی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مولا کو بڑھ کر قتل کرے شمر ملعون مولا اچھا جن جنہ تو مولا کا تواف کر رہا تھا یہ لوگ اس کو بھی مار رہے تھے کسی نے کہا یہ رسول اللہ کی سواری ہے رسول اللہ کی سواری کا جانور ہے اس کو نہ نہ رہو میں کہوں تمہیں رسول اللہ کی سواری کا جانور نظر آگیا وہ حسین نظر نہیں آیا جو رسول اللہ جس کی سواری بنا کرتے تھے بس ایک مرتبہ وہ مولا کی پشتے ادنس پر سوار ہوا تاریخ لکھتی ہے کہ جتنے بھی نیچے تیر تھے وہ مولا کے جس میں اتھن متعبست ہو گئے اور انیس سو زقم میرے مولا کے تھے میزوں میں میزے لگے تھے برچیوں میں برچیاں لگی تھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ شاہ میں غریبہ ایک بچی اپنے بابا کے سینے پر لیٹ سکتی جب بابا کو ڈھونٹی ہوئی گئی تھی میں مقتل میں تو مولا کے تلوک کو پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی کیونکہ مولا کے جسم پہ کہیں بھی جگہ نہیں تھی تیر ہی تیر لگے ہوئے تھے ایسے مشمر مولا کی پشت پر چڑا اور تیرہ ضربے چلی تاریخ کہتے ہو تیرہ ضربوں سے حسین کے گلے کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا میں سیاہ ہندیاں چل رہی تھی حسین کی چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی ستر قدم کے فاصلے سے وہ جو تلہ زینبی آئے آج بھی کربلا میں موجود ہے خدا کریں آپ بھی جائے زیارت کرنے تمام سننے والے ہم بھی بار بار جائے ستر قدم کے فاصلے سے صرف بی بی دیکھ رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی یہ نبی کا نواسہ ہے یہ علی کا بیٹا ہے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور چار قدم سے سکینہ دیکھ رہی تھی بی بی سکینہ کہتی اس نے میرے بابا کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالا میں نے کہا نمار میری دادی نے چکیہ پیس پیس کر پھالا ہے لیکن اس نے ایک میں سنی اور جب بی بی کہہ رہی تھی نمار پہلا تماشا اس وقت سکینہ کو لگا پہلا تماشا حسین کی بیٹی کو لگا اور پھر اس نے مولاد کے جلے پر تلوار چلانی شروع کی تاریخ کہتی سورج کو گہر لگ دیا یہ جو آج بھی چودہ سو صدیہ کو زرے کے بعد بھی تاریخ میں یہ غم کا عالم ہوتا ہے اور ایسا رکھتا ہے کہ کائنات سے کوئی رخصت ہو رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت سورج کو گہن لگ دیا تھا چالیس دن تھا آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی سرزمین کربلا میں زلزلہ آراتا اندھیرہ ہو گیا تھا اور جبریل اپنے پڑوں کو پھیلا کر نوحہ کر رہے تھے آج آپ ہم سب جو نوحے کر رہے ہیں رو رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں پور صاحب عشق کر رہے ہیں جبریل آگئے تھے میدان کربلا میں اور ایک ندا دے رہے تھے قط قتل الحسین بے کربلا زبخل حسین بے کربلا حسین کربلا میں مارے گئے اور بی بی زینب آلیہ کی صدا گز رہی تھی اوئے میرا مظلوم بھائی حسین میرا تنہا بھائی حسین میرا پیاسا بھائی حسین ہمیں حسین میں سارا جہان روتا ہے زمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی نکین روئے نروئے نکان روتا ہے انہا للہ و انہا علیہ راجعون اسلام علیکم یا عبداللہ الحسین اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے آج میرا بادشاہ حسین میں تشریف لائی اور میرے پاس اب الباز نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ کرے جو مخالفت کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی بچ نہ پائے گا کہ ہر جگہ میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین یہاں پہ لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد میرا بادشاہ حسین کے ساتھ